ساڑھے ایس تارتی نو جنو سی کہنیاں گروہاں تے چھہیدان دی تارتی ہے انو چھٹ کے جان دی جننی دوڑ لگی ہوئی ہے کتھوں آئی ہے رو یہ ساڑھے ہیں جواکاں دے منچ خیال کتھوں آیا جے کہو بھی پونر آیا او لڑ پیندے نے وہ کہن دے ساڑھے مرچی کسی نو کہو کہ جنیاں تیرے منچے گلانے ساریاں سیسے جو آئیاں نے وہ تو اڑھے لڑ پوڑا او جادی سینے میں نو پتے پتا نہیں جاو جاو بندے کوڑے ساندھ آئی جاندہ ہے کہ میں نو آ خبر پتا ہے میں نو آ خبر پتا ہے پائی دس دی خبر پتا جڑی اگلے دکھا رہے نے ساننو لگتا کہ ساننو پتا پر ای موڑا موٹا بھی پتا نہیں پتا ہے اے دنیا دے بچ بہت تکڑی کھیڑ ہے بہت تکڑی کھوڑ ہے کہ کسے بھی بندے نو جنو ٹھانیاں جو پڑھ سے کٹ کے نئی منا سکتی جنو لالچ نئی ڈلا سکتا انہوں ٹھگیا جا سکتا ہے بڑی خوشی خوشی بڑے ہی پیار نو انہوں سیسا دیو سیسے دے بچ اتارو اے اے نا سستا تاہی ہے اگلیاں نے اے ساندھ سستے کیوں کی تینے ساڑھا پلا کرنو لوکاں نو جیڑی چیز سرکار بنا منگیاں دے رہی ہے او دے جو جرور لوکاں دا لقصان ہے جنو دا انٹرنیٹ چلے ہے لگ بگ بیس سال پہلا کالنا سونڈیاں مخت ہوئیاں نے شڑکاں تے مرنوالے بندیاں دی گھنٹی وے خوب کننے بندے پھون سونڈیاں روز مرتے نے یہ بندہ سیسے نو بیندہ رہند ہے پھر بندے نا ہندہ کی ہے پھر ساڑھا ہندہ کی ہے جڑا اس حصہ ہے جدھوں کوئی بندہ انو باد بیکھ لیا لوڑتوں بندے نے وہ دی کی نشانی ہے وہ دی ایک نشانی ہے کہ وہ لوکاں ناڑا گالکارنوں کٹ جانتا ہے وہ کار دیا نال بھی گالکارنوں کٹ جانتا ہے تے جننگی کر ہوا ساڑھے دس اندرے نے دساں جو آٹھ اندرے کا لے سرد نے جنہا جو کچھ پیندہ ہے وہ سارے اندرے سردے اندر نے اکھاں کان ناک مو تیجڑا اس حصہ ہے یہ سارے سردے سامنے رہن دا ہے جدو پینے یہاں سارے کان دے کو رہن دا ہے یہ سارے نہیں ہے یہ سارے تے چطر گفت ہے یہ جمدود ہے ہر بندے لی پونچی اجڑی کل جیداد ہے وہ چار پانچ ہزار شبد نے کل باس جدو اسی روج روج دیاری جو بی بی پچی پچی بار ایک سیسہ بیندے یہاں تاں سانوں پتہ نہیں لگتا کہ ساڑے شبد سیسے رہیں بادل رہے لیں سانوں پتہ نہیں لگتا شریع گرو گراند ساودی حجوری اندر براجمان ساہ سانگت جی ثابتوں پہلا فتح سانجی کرو جی واہ گرو جی کا خالسہ واہ گرو جی کی فتح اے سگراند دے دہا اڑے تے جنی سانگتے کتر ہوئی ہے تے خاص کر کے جو میں نوے پتہ لگیا کہ نگر نوازی سانگتہ گردوارہ صاحب دی سیبا سمبال آپ کر دی ہے یہ بڑی خوشی دی گل ہے سارے بدائی دے پاتروں جنہ سجنہ نے مینو اتی تو آڑے سانمکھ پھون دا موقع دیتا ہے انہاں دا بھی تانواد ہے پاس شاکر پا رکھنوں ناں تے تے جنہی کی مینو گروہ صاحب نے ماتبود بکشی ہے تے جنہ کے سماعہ آپ نے بچار کرنی ہے میں تو آڑے نال دو تین گلہ کرنی آنے ہو سکتا ہے کہ کنیاں نو پہلے پتا بھی ہون میرے تو بھدیا پتا ہون پر ایک جمعیداری بجوں میں انہاں نو دوہر آنا چاہاں مانگا پہلی بینتی جڑا آج جو سماع چل دا ہے او دے پر سنگچ ہے دو جو آپ گروہ کر دے گربانی دے پر سنگچ کرنی ہے پہلے سانسار آلی بینتی اس کا رکھی ہے کہ ایک موٹا جا سانوں سارے آنوں پتا ہے کہ پہلے تھا آج کل بہتیاں دا بانی پڑھنے سننوں چتنے کر دا تے جنیاں کتا کر دا ہے انہاں دا مان نہیں لگ دا جڑے ماننا پڑھ دے بھی نے گہاں انہاں رس نہیں ہوں دا کہ جنی چاکھیا پریم رس جڑے ماننا پڑھ دے بارہ مہاں دا باند ہے او دے جڑے ہی لکھی ہے تا سانوں جو رس نہیں ہوں دا او دے بارے جنی کھا سمجھ ہے میں او دی بینتی کرن واسطے یہ سانسار دی جڑی آج دی ساٹھی حالت ہے او دی بینتی کرنے سانوں جو کچھ پتا ہے او دے چون آج کل بہتا پتا سانوں ایک چھوٹے جے ساند تو لگ دا ہے تو آڈے کوڑے میں او دی بدولتی اتھے آیاں تے ہون کوئی ریڈیو جہاں اخبار جہاں دیوان ایتاں کٹ سندا جس کوڑے بھی او چپا کس حصہ ہے بہتے لوگ او سے نو بیکھ دے ہیں تے او سے نو سن دے ہیں تے میری بینتی سب تو پہلا اسے دے بارے چھے سانوں پتا ہوڑا ہے کہ جیڑیاں چیزیاں آسیں اپنے کرانچو برت دے ہیں کچھ نو برتن دی رکھن دی منجوری سرکاراں تو لینے آسیں جدہاں تو آڈے تھی ہیں پتنے جہاں کوئی بھی ماہی پائی ہے وہ کوئی موٹر سائیکل گھڑی چلاوے تو انوں سرکار تو ایک کاغج لینے پہندہ کہ ہاں پائی توسی انوں چلاؤن دے حق داروں جہاں چلاؤن دے جوگ ہوئے نو تجیڑا اے ساڈے تیاں پتاں دے ساڈے ساب دے ہتھاں چاو انہاں کے سیسا ہے اے ایس ویڑے آملوکان دے ہاتھ چاو ساب تو سوکھم تے بہت تکڑی چیز ہے اے نو رکھن دا جا اے نو برتن دا کوئی نجم کیوں نہیں ہے اے سوچن ناڑا اپا اے گال شروع کرنی ہے جڑے مائی پائی تھوڑا موٹا جیمی دارے نا سبندت کمہ رہیں تا ارنیان چا جہاں کسی ہڑتا آلت جان دے نے کہ سرکار جی ساڈے نو فسلان دا پا آنے جن دی جہاں ساڈے نو آ سہولت نہیں جن دی کہ ساڈے نو موٹا موٹا سب نو پتا ہے کہ جدوں دی ساڈے نو ہوش آئی ہے ساڈے لوکا نو اپنے کام دی چیز سرکار تو لڑکے لینی پہندی ہے چاہے تو آڈیاں گڑیاں لاریاں بھی ہون شڑکاں ہون دجلی ہووے پانی ہووے جڑیاں بالکل عام چیز جانے اس انو لڑ لڑ کے لینیاں پہندی آنے جنہاں دی عمر ستر سال دے نیڑے ہونی ہیں وہ جان دے ہونگے کہ کسے بڑے سرکار ٹریکٹرانو شہر نہیں جان دی دی پھڑ لین دی ہون دی سی بھی اے گیر کنونی ہے پنڈان جو لوکا نو انجن نالا چلائے ہون دی ہے پیٹر ریڈے جے انہاں نو بھی اکثر پڑ سپڑ لین دی ہے کہ اے گیر کنونی ہے جڑیاں چیز جان ساڈے عام بارتوں جو آن دی ہیں او دے تے اینا لڑائی کوڑ ہون دا ہے اے ایسا سوکھ مسان دا جڑا اے نو لین لئی ساں نو کوئی لڑائی نہیں کرنی پی اے ہریگ دی جیب چا گیا اے تو بین تی اے شروع ایس کر کے ہیں کہ اے جے تو پہلا ساڈے کرانچ ساڈیاں بیٹھ کانچے کی سیسا ہون دا جنہوں لوک ٹی وی کہن دے او اسی سارا ٹبر دیا دی جے کانٹا دو کانٹے مسان چلاؤں دے سی ہون دیڑا اے جے بچے ہیں انہوں چار پنچ کانٹے بھی چلا لین دیا لوکی چوبی کانٹے آن چون او کراندے بچے دیڑا سیسا آیا او دوں پہلا ایک چیز ہور ہون دی سی انہوں ریڈیو کہن دے سی ریڈیو تو پہلا ایک چیز ہور سی انہوں اخبار کہن دے سی تا میں بینتی تو آڈے سامنے اس روپج کر رہے ہیں کہ ساڈے کوڑے دنیا دی خبر جیڑے طریقے نڑ آن دی ہے او طریقہ ساڈے جندگی چا سو تو بڑا اثر پہن دے ہیں جدوں گرو ساو دا بیڑا سی او دوں سوچنا دا طریقہ بندے دا بندے نو ملنا ہی سی جہاں چٹھی سی چٹھی کئی دناواد مل دی سی بندے نو بندے سنگراندان تے مسیہ تے جہاں سلانہ جوڑ ملیاں تے مل دے سی تا لوکا نو خبر جننی کٹ مل دی سی لوکی خبران دی اننی چیر پھار بد کر لندے سی پہلا پہلا جڑے اخوار شاپ دے سی او سات دناواد آن دے ہندے سی روج نہیں سی آن دے ہندے چار کے سفیان دا اخوار ہندہ سی او ہفتے بعد ہندہ سی لوکی خبر پڑھ کے سمجھ لندے سی او دا نچوڑ کٹ لندے سی پھر اخوار روج آن لگیا چوبیک آنٹیاں بعد تا نام بندہ ساریاں خبران پڑھ کے سمجھ سکتا سی او دنو بعد ریڈیو آ گیا جیڑا چوبیک آنٹیاں جی کٹو کٹ دو باری خبران دے لگیا پھر ٹی وی آیا او دیاں خبران تین چار بار ہو گیا ہن جیڑا ساری جی بچ ہے ایدی خبر ہار پال ہے ہار پال اینیاں خبران دے رہے ہیں کہ بندے دی جندگی بیٹ جائے یہ بندہ ایک دن دیاں خبران بھی پڑھ لگ جائے اینیاں جا دے خبران ایدی رہی ساری کٹ آ رہی ہیں بینا پیسے دیتیاں او خبر دے ہن ساڑے ساریاں کوڑے انہی سستی انہی جادے خبر کیوں پہنچ رہی ہیں یہ تا سوچنا بندہ ہی ہے نا جی میں انہی باتوں چل کے تو اڑے کوڑے تھے کیوں آیاں کوئی تگل ہے تسی انہوں سوچ سکتے ہیں کہ اے بندہ کیوں آیاں پر جو تسی سیسا جگاؤں دے ہوں وہ دیتے ہزاراں خبرانے تسی انہوں سوچ دے ہوں کہ کیوں آیاں نہیں تو ساڑھا جڑھا من ہے ساڑھا جڑھا دماغ ہے اے دنیا چا سب تو قیمتی جیداد ہے جڑھی یا ترتی ہے اے دا کبجہ لیا جا سکتا ہے اے بیچی جاندی ہے کھو ہی جاندی ہے جڑھی اسی دولت اپنے تیاں پتا نو دیکھے جانے ہیں پیسے کما کے وہ چوری ہندی کھرچی جاندی ہے تا دنیا چا جے رب دی گل سنو تا رب دی گل سنو تا اسی آج دے لے کے پیدا ہوئے ہیں اے توف ہے اے سب تو قیمتی ہے اے کائی کنچن کوٹ گڑ ہے اے سریر ہر مندر ہر جیو سا جیا ساڑھے دس اندرے نے دساں چوں آٹھ اندرے کا لے سرچ نے جننا جو کچھ پیندہ ہے وہ سارے اندرے سردے اندر نے اکھاں کان ناک مو تیجڑا اسی سا ہے یہ ساڑھے سردے سامنے رہندا ہے یہ تو پیندے ہیں ساڑھے کان دے کوٹ رہندا اے ساڑھا نہیں ہے اے ساڑھے تے چتر گفت ہے اے جمدود ہے جڑھے تو آڑھے بچے پرن جان دینے اے دس ساکے دینے کہ جے میں ایک مینا اسی سا ورت داں تاں لنڈن جو بیٹھے انگلین جو بیٹھے بپارینو پتہ ہے کہ میرے نالا کی گیتا جا سکتا ہے میری نیند کمیں خراب کیتی جا سکتی ہے میری پوکھ کمیں خراب کیتی جا سکتی ہے میرے مند بچار کمیں خراب کیتے جا سکتے ہیں ساڑھے کوڑ کھاوراں انیاں جا دے تاں آنڈیاں نے کہ ساڑھے مندے ہوتے کابو کیتا جا سکے تو اسی دیکھو کہ جدوں کوئی کیج باد جان دی ہے تب بندہ او دے سامنے ہتھیار سٹ دندہ ہے تو آڑھے ایک مچھے لردہ ہوئے تو ہاتھ ماروں گے کر کے ایک مکھی لردی ہوئے ہاتھ ماروں گے جدوں چار پنسو مکھیاں آگیاں پھر ہاتھ نہیں ماروں گے پجھوں گے بندے سامنے ایک گلت خوابر آؤں دی ہے تاں بندہ او دا بروز کر دا ہے میں تو انہوں اپنی چھوٹی جگلت آس دا کہ جدوں میں سکولے پڑھ دا سی پنجاسی سیاسی چھ کھیت روٹی دین جان دیاں میں ایک کٹنا دکھی کہ میری آکھاں سامنے کچھ دور ایک بندے نوں بندیاں نے گوڑی مارتی میں کھیت روٹی دین جان دا سی تاں جا کے میں چاچے نوں کیا بھی چاچا اٹھے کھڑکا ہویا دو بندیاں نے بندے نوں گوڑی ماری او میں نوں موروں پہ گیا میں کاندے ماروں گا تیرے اہم ہی بھادو گلن کری جان انہیں میری گلن ہی سنی میں کارایا باپس آکے ماند سیا انہیں بھی ہو پرے کرتی تیجے دن نوں لوکا انہوں خبر پتا لگی پا انہوں نے دیکھے بھی ٹھیک ہے تو سئی سی گا پر لوکی سبا آمتاوکا ماری خبر سننی بند کر دندے سی ہن کی ہے آج تو آٹھ سال پہلا فیس بک دے ہوتے لگ پاگ پانچ ہجار جڑے مان پڑنا لے بندے سی انہوں نے کٹھے کیتا گیا ایک سال دا ٹھیک کا دیتا گیا کہ جنہیں لوک انہوں بیکھ دے ہے انہوں نے کھوج کرو کہ کی کر دے نہیں وہ سال بعد جڑی بڑی کھوج کر دی تو ہڑے کامنیاں دو ہی گلنا بس وہ کہیں دے ایک جڑا بندہ اس کی سنو بیکھ دے وہ ماریاں گلنا بد بیکھ دے دو جہ جڑا ماریاں گلنا بد بیکھ دے وہ ماریاں پھلوندہ بھی بد ہے بس سارا ہی جادو انہیں گل جائے کہ جس دے گاڑا اٹلی پہ گئی انہیں مارا بد بیکھنے جہاں سننے تے انہیں مارا بد پھلوندہ ہیں تے جدوں ساڑے دماغ جو پیر ہے ہاں سیں او ہی دیکھاں گے او ہی دساں گے جدوں ساڑا بانی پڑھنوں چیت نہیں کردہ جہ پڑھنے یاں تا من نہیں لگدہ جہ من بھی لگدہ تا راس نہیں ہوندہ کیوں نہیں ہوندہ خبر ہے اوہ جندگی سما انہوں نہ کوئی بتا سکتا ہے انہوں نہ کوئی کٹا سکتا ہے اس کر کے ایک کوئی سوال ہے کہ اسے انہوں برت دے کمیں ہاں اسے ہی اپنی جندگی نوں کمیں بات دے ہیں ایدہ سب تو بڑا ثبوت ہے اس حیثے نے پیدا کرتا ہے سرکار دی یہ سرکار نے ریپورٹ کر دی ہے حالانکہ سرکاران نے ریپورٹ آنے والگیاں صحیح نہیں ہوندیاں پر موٹا اندازہ اے ہے آج جتوں آٹھ سال پہلا پنجاب چلوک ادھا جہاں پونہ کا انٹا فون بے کے دے سی لگ بگ اندازہ تا ہون ساٹھے لوگ دو توں ٹائی کانٹے بیکھن لگے ہون سوڑوں ادھنا ہوندہ کی ہے چار پانچ گلنہ جیڑیاں او میں اپنے کوڑوں نے کہہ رہیا جیڑے بچے پرن جاندی ہے او نیٹھتے لب لینگے کہ جے بندہ سیسے نوں بیندہ رہند ہے پھر بندے نہ ہوندہ کی ہے پھر ساٹھے نال ہوندہ کی ہے سانوں سارے نوں پتا ہے کہ جے بندہ نشہ بد کر لگے تا ہم بندے نہ کی ہوندہ ہے جیڑا شراب بد پیجے او تو تریا نہیں جاندہ سانوں پتا لگ جاندہ ہے کہ انہیں بد پیتی ہے جیڑا گوڑیاں بد کھا جے او تو بولیا بھی نہیں جاندہ جیڑا جوان اُلٹنوں ہٹ جاندی ہے جیڑا اس حیث ہے جدہ کوئی بندہ انہوں بد بیکھ لیا لوڑتوں بندے نے او دی کی نشانی ہے او دی ایک نشانی اے ہے کہ او لوکا نال گالکارنوں کٹ جاندہ ہے او کردیا نال بھی گالکارنوں کٹ جاندہ ہے تے جننگ کرو ہوا بڑوں گھاؤں کرو ہوا ہون تو اسی دیکھیا ہونے ہیں کہ گڑی جگڑی بد دی تے بندے نکل کے دجھے نے گوڑی مار دیں دے اینہ چھوٹا سابر کی میں ہو گیا سیسے کر کے جننگ کسے دے دماغ جو کھراک لگا تر پئی جاندی ہے وہ انہوں پچ دی نہیں ہے انہوں سنگرینی کہیں دے سی لوگ کی کہ بندہ کھراک کھاوے وہ ان پچ نکل جائے تے بندہ کمجور ہو کے مر جاندہ سی تے ساڑھا جڑا دماغ ہے جڑا من ہے اوچ انہی جادے خبر روج پہ رہی ہے وہ بندے تو پچا نہیں ہندی پرک نہیں ہندی تے ساڑھے دماغ نالو ایک تکہ ہو رہے ہیں وہ کتنا ہو رہے ہیں او دا ایک حوالہ اے کہ دو سال پہلا انگلینڈ جو کوئی بپاری پھڑے گئے جڑے ٹھیکا لیندے سی ٹھیکا لیندے سی ہو چونہ جتوندہ بہت ہرے بپاری نے چونہ جتوندہ ٹھیکا لیندے نے کادے سرطے لیندے نے ساڑھیاں جیباں بچلے سیسیاں دے سرطے پنجاب چھو دو ہزار ستاران چھو جڑی سرکار بنی کبتان دی او سیسیاں دے پایاں نے بڑھن بھائی ٹھیک کے لینے لڑی آنے پھنتاں آپ دے موہوں کہیں دا فردہ ہو کیا یڑا کے پی کہیں دے یڑے نو پرشاند کشور پی کے کہ دو یار چودہانچ موڈی نو او نے جتایا امریکہ دے بچ سوڑاں چ راشت پتی ٹرامپ جتیا او تھاں کنڈی کھلی سی کہ انہاں بندیاں نے جتایا اے میں تو انہوں تاندہ سریاں چوڑاں بارے چا کسے اے سے بہم چنا رہو کہ دو یار بائی جت چوئی عام آدمی نو بوٹا آپ دی مرجی نا پایاں سی اے سے بہم چا نہیں رہنا اے سیسے کر کے پایاں سی تے گہاں نو پنچائت چوڑا ہونہ علیہ نے جی دی جی وچہ سیسے ہے او اے نہ سمجھو کہ میری مرجی ہے اجاز رکھو آسی آن پانی دو بیڑے شک دے چوڑی کانٹے دے چل دی ساٹھی پانی چار پانچ وار پین دے چوڑی کانٹے چل دا سب تو جروری ہے ہوا جیڑی بندہ ہر منٹ دے بچہ بھی بائی بار لیندہ ہے اپنا ناک باند کرو تاں کوئی بندہ ایک منٹ نہیں کھڑ دا سریر کھڑ جاندہ ہے پر جیڑا دماغ ہے او ایک منٹ تاں کی ایک پل بھی نہیں کھڑ دا جیڑا امان ہے ایک پل دے بچ بھی کئی بار چل دا ہے تیڑے بچیاں دے خوش کر دے کہیں دے نہیں ہو کہ ایک پل دے بچ بچے دے دماغ جا لگ پگ ایک لکھ بار ہیل جل ہندی ہے ایک پل چ تے جیڑا اینا تیج چل دا ہے او دے چل دا ہے شبد جیڑا شبد گرو ہے شابد تا رمبجوں گرو نہیں ہے شابد بندے دا سریشتی دا گرو ہے سب دے اندر چل دا تے اے ساڑی جیو جو سیسا پہ ہے اے شبد تے قبجے دی کھیڑ ہے جو ساڑے اندر چل دا ہے تاہاں ساب انہوں پتا ہے کہ ساڑے سارے اندر جو ایتے ماہیاں بیٹھیاں نے جو بجرگ بیٹھے نے ہر ایک دے اندر ایک ساتھوں دوجہ سا دے بچکار کنی بار کنیاں گلناں آ جاندیاں نے او جڑیاں گلناں آوندیاں نے او کیڑیاں شابدہ نڑا آوندیاں نے بس اے ہی بکھنواری گل ہے ہر بندے دی پونجی اجڑی کل جیداد ہے او چار پانچ ہزار شابدنے کل بس تسی اونہ چون رجانہ کنے برت دیوں او تو اڈی امیری گریبی اوقات ہے جو برت دیوں تے اے جڑے ازی کو جی شابد روج برت دیاں ساری کھیڑ انہ شابدان دی ہے جدو اسی روج روج دیاری جا بی بی پچی بچی بار ایک سیسا بیندے ہیں تاں سانوں پتہ نہیں لگتا کہ ساڑے شابد سیسے رہیں بادل رہے نے سانوں پتہ نہیں لگتا اے دنیا دے بچی بہت تکڑی کھیڑ ہے بہت تکڑی کھوج ہے کہ کسے بھی بندے نوں جنوں ٹھانیاں جا پڑھ سے کٹ کے نہیں منا سکتی جنوں لالچ نہیں ڈلا سکتا انہوں ٹھگیا جا سکتا بڑی خوشی خوشی بڑے ہی پیار نار انہوں سیسا دیو سیسے دے بچ اتارو اے اے نا سستا تا ہی ہے کہ لوگ سیسے دے بچ بڑھ جاؤں جدین دا انٹرنیٹ چلے ہے لگ بگ بیس سال پہلا کالن سننیاں مخت ہنیاں نے شڑکان تے مرن والے بندیاں دی گھنتی بے کھو کنے بندے پھون سنن دیاں روز مرد دینے اے نا جروری نہیں ہندا کہی دا بیکھ دیاں مرد دینے اے ایک پک ہے دو جا ساڑے ایس تارتی نو جنو سی کہنیاں گروان تے چھہید دان دی تارتی ہے اے نو چھڑکے جان دی جننی دوڑ لگی ہوئی ہے کتھوں آئیے ہو جان دے ساڑے لوگ پہلا بھی سی سو سال پہلا بھی جان دے سی پر پہلا آئے جان دے سی بھی کھٹ کے کما کے کرے آمانگے باری باری برسی کھٹن گیا سی جان دے ساڑے لوگ بہت چرانتا پر جڑے ہون جان دے نے وہ اتھوں جمین بیچ کے جان دے نے ایتھے کچھ لے کے نہیں ہونہا ہونہا نے اے ساڑے ہاں جواکاں دے منچ کھال کتھوں آیا جے کہو بھی پھوننڈ آیا اوہ لڑ پہن دے نے وہ کہن دے ساڑی مرجی اے توڑے تھے پہنڈج بھی بڑے ہون کے جنو لاگدہ ہوگا ایتھے کچھ نہیں پیا نچے نے بماری ہے بے رجگاری ہے فاتل جو کچھ باچتا نہیں مارا ماری ہوئی اندھی ہے لڑائیاں نے کی بھی ہے تھے کسی نو کہو کہ جنیاں تیرے منچے گلہ نے ساریاں سیسے جو آئیاں نے وہ توڑنے لڑپو ہوا تو جادی سےڑنے میں نو کہتے پتا نہیں صدیاں تو اے گل سب تو بڑا بہم ایسا نو کہ میں نو پتا سیانے کہندے نے بندے نو اے پتا لگ جائے کہ میں نو پتا نہیں ہے جندگی سفل ہو جاندی ہے بانی جو گروہ صاحب نے کنیں تھان تھانے لکھے ہویا ہے کہ نہیں پتا جی تیرا کیتا جاتو نہ ہی ٹھیک میں مورخ کی کیت کو بات ٹھیک بھی ایک کنکہ بھی نہیں جانے ہاں جا سکتا یہ جڑا ہے براہ مانڈا ہے جو راوی دی کھیڑ ہے ایڈی اگم ہے پر بندے دا بہم بہت کمار ہے کہ میں نو سب پتا جاؤں جاں بندے کوڑے ساندھ آئی جاندہ ہے کہ میں نو آ خبر پتا ہے میں نو آ خبر پتا ہے پائی دیس دی خبر پتا جڑی اگلے دکھا رہے نے ساندھ آئی جاندہ ہے کہ ساندھ آئی پتا پر یہ مورا موٹا بھی پتا نہیں پتا ہے میں دو تین سال میں نیاں دوں ایک چاٹ دیکھیا کہ کچھ تاماں تے ایدھا گروہ کا رانچ اے بہنتی کر دیتی میں کہ پائی اپنے تیاں پو تے جنہیں باہر پیج دیوں تے جیڑی گالے کر کے پیج دیوں کہ ایتھے نچہ ہے لڑائی ہے پوکھ مری ہے پھلانی پھلانی گالے ماری ہے پھر اے ہی گلہ پائی جتھے پیج دیوں اوٹھے بھی بیکھ لیو بیجے کنیڈے پیج دیوں اوٹھے نشہ بیکھ لیو اوٹھے بماری بیکھ لیو میں کچھ نہیں کریا کچھ اوٹھوں دیاں سرکاراں دیاں امریکہ تے کنیڈہ دیاں سرکاراں دیاں رپورٹوں کٹ کے دسیاں بندیاں بندیاں پورے گصے ہو گئے گاڑاں کٹیاں کہ کیوں چھوٹ بولنے بندے دے مانتے جانن دا بہم ایڈا پکا ہو جاندے کہ جیڈی گالنوں سرکار مانن رہی ہوتھوں دی کہ مانن لوگ کنیڈہ دی سرکار یہ کہیں دی کہ کنیڈہ چاہ اینا کنسر ہے کہ روج ٹائیسو بندہ دو سو سوا دو سو بندہ مردہ ہے روج کنسر نہ روج مردہ ہوتی اینا مردہ ہے بمارہ نے گھنٹی بہت جادی ہے بندے گسی ہو گئے بھائی پنجاب جی کینسر ہے کنیڈہ چاہی نہیں ہے گا پنجاب جی بھی ہے بہت ہے پر جیڈہ او کہیں دینے او سا اپنا اتھے جا دی ہے پر نشا ساڑے بھی ہے پر نشا پر آبا اتھے بہت جا دی ہے سرکار آب ہی کہیں دی میں نہیں کہیں دا ساڑے منڈے بندواش نے یہ تھے ٹھیک ہے مارا ماری کر دی ہے بہت پر اتھے بھی ہے گے جی ہن اے شابدان دی کھیڑ ایسی ایسی سے دی کہ ساچ سامنے پہ ہے پر اکھاں بیہ کے نہیں بیک دیا اکھاں بیہ کے بھی نہیں بیک دیا یہ ہنٹوں نہیں پاکت کبیر جی کہیں دے کہ ہاتھ دیپ کوئے پر ہے بے بندہ ہاتھ تا جا دیبا لگے کھوچ ڈگ سکتا ہے کہ ساڑے سامنے باپ پر رہی ہے یہ باپ پر دی تاں کر کے ہے کہ میری یہاں اکھاں او نہیں بیک دیا جو سامنے ہے میری یہاں اکھاں او بیک دیا جو میرے منچ بسے ہیں یہ سامنے اس حصہ ہے یہ چنگا کے مارے میری آکھ نہیں بیک سکتا ہے میرے منچ جو کھال بسے ہیں او دس ہوا تیسانوں جو دنیا دس دی ہے چاہے وہ پنجاب دس دا ہے چاہے کنیڈا دس دا ہے او اکھاں نال نہیں دس دا او خابران نال بھی نہیں دس دا جو خابران دے روپ چا جو گلان دے روپ چا جو کثا دے روپ چا ساڑے اندر کوئی شابت بس گیا او دے نال دس دا ہے ساڑے اندر جیڑے شابت بس دے نے او کمیں بس دے نے او دے دو جی بین دی ہے یہ جیڑے ساڑے بچے نے یہ جیڑے بہت چوٹے نے ہونہ انہ دے دماغج ایس کڑی جو شابت پہ رہے نے ایک قدے بھی انہ دے اندروں خارج نہیں ہونگے انہ تو بسرنگے نہیں انہ دے اصلی جیداد شابت ہن یہ ساڑے بچیاں دی آج جیڑے انہ دے کنی پہ رہے نے اے انہ دے قسمت تیہ کر رہے نے کہ بڑے ہو کے کی بن گے ساڑی تینوں ساڑے پتنوں کوئی بگار نہیں سکتا ساڑیاں شابدانتوں بگیر انہوں چھوٹے ہندے نوں جو کی ہے بھی مر پر دفع ہو اے او دی جیداد بڑی ہیں بچے نوں او دے پالنوالے دو ایک او دے ماتا پتا ایک او دے پڑاؤن آڑے او کیڑے شابد انہوں دندے نے او اونو او ہی بڑاؤن دینے او دے ہاتھ جیڑی کے جی ہے ایدہ مل نہیں ہے او دی سید کنی تکڑی ہے ایدہ مارا موٹا مل ہے او دے کوڑے پیسے کنی نے ایدہ بہت تھوڑا مل ہے مل اس گلد ہے او دے ایدھے کی پڑے ہے او پیسے آنو اجاڑو گا کہ برتو گا کہ بداؤو گا کی کرو گا پیسے نال کی کرو گا اپنے ماں پہ نال کی کرو گا آپ دی دے نال آپ دی جندگینا کی کرے گا ساڑا بچہ اے اسین شابدان رہیں او دی قسمت بن دیا اے ساونوں پتا ہے کہ اکھیر رابد حت قسمت ہے پر جو ساڑے حت ہے ساڑے حت شابد ہے جو گروہ ہے اس کر کے میری بینتی ساری ایسے دوبارے ہے کہ اسین سیسے تو بیہ کے آپ کو جگلہ کر کے بانی پڑ کے گروہ کرے آکے آپ شابدنا کمیں جڑ دے ہیں اے اپنے آتی ہیں پتا انہوں کمیں جڑ دے ہیں اے گلدہ سب تو بد ملہ ساڑی جندگیچ میں تو انہوں کوئی اس لئی گلن نہیں سنا رہا کہ تو انہوں لوگ یہ بدیاں گلن سنا رہا میں اس لئی سنا رہا کہ جو سماں آ رہے ہیں او دن ساڑے کوڑے ایدنا بیٹھن دا سماں بھی شاید نہ روے اے آج جو سانگتان جڑ دیں یہ ہٹ سکتی ہے اگل جے حالات اے میں رہے جے میں دے آج ہن یہ ایدنا سوچیا جا رہا ہے کرونا جو ہویا وہ ایک تجربہ سی کہ لوگاں نوں کرانج بند کیتا جا ساکتا ساری تر تیتے ہیں ایک باری دھر پا کے اندر جے پنجاب چا کسان مورچہ نا لگیا ہم دا تا کرونا نا مرن والے لوگ کان دی گھن تی ہجارانچ نہیں لکھانچ ہونی سی او مورچے نے کٹھے کی تا لنگر دی اتحاس دی گرو دی گل اندر جا کی پھر تو لوگ کان دا در لتھ گیا لوگ کی کرونا تو بچن باس تے کسان مورچے جاؤن لگی ہوتھے جڑی ساڑی پرمپرہ سی جڑی ساڑی براسف سی جدو اسی اوہ دے بچ آئے اوہ دا اثر اسی بھی دیکھیا دنیا نے بھی دیکھیا کہ شاڑکان دے بیٹھے بندیاں نے سال پر چا کوئی گناہ نہیں کیتا ساڑی اوہی تھی آن پتہ تھے پندان چا روج گناہ کر دے نے کیوں کیوں کہ اسی کر آنچ آب دے آب چا جو نے یہاں جو دوں سانگتج ہوئے جو دوں سموچ ہوئے تا اسی ایک بڑے پرواج ہوئے جیڑا ساڑی مطاب کی چلدہ سے جتے بار لیاں خبران دخل نہیں سی دن دیا سانگتج دی مریادہ تاہی بڑی ہے ایک بندہ جنا مرجی سیانہ ہو جائے اپنے تیاں پتہ نو سیانے نہیں کر سکتا اپنے بچیاں نو سیانے کر لئی سانگتج روری ہے سوال اے ہے کہ ساڑھے بچے ہون کیڑی سانگت کرنگے چالی سال پہلا سانوں پتہ ہندہ سے کہ پینڈلچ پھلانیاں دا پھلانا جواک مارا ہے اپنے جواک نو اوزے نہ رگنہ نہیں دینا ہون جدوں جواک دے ہاتھیں سیسا ہے ہون کی کروں گے کی پتہ کی دین رڑ دا ہو گوانڈی دا شڑو آئے نہیں پتا ہجارہ میر دور بٹھے نا رجے کسی نا ہون ساڑھے کوڑے تیاں پتہ نو او میں سام کے رکھن دا موقع نہیں ریا اے اس کار کے سانگت وجوں بد جڑنا پہنے کٹنے اے چنگی کا لئے کہ تسی روح گروہ کر دی سیوہ سنبھال کر دیوں پر کلی سیوہ سنبھال تو اڑا جنم سفلا کرے گی جننالی ترے پھر دیوں انہوں دا بھی کرنا پیڑا ہے تی میں ایسے کر کے تو اڑے ایتھے حاج رہاں کہ اے ایک دے کرن دا نہیں ہے ایک پنڈ دے لوکان دے کرن دا بھی نہیں ہے ہون جتے جتے ایسی بس دے یہاں سارے آن تھاما آن تے رالکے ہی کچھ ہو گا ساڑے بچے او شابد سون جو گرو دا ہے جو ساڑے اتحاص دا ہے اے دے لئے پہلا اے گل پتا ہوئے کہ جو دنیا چا ساڑے تو اُلٹ چل دے نے انہوں دا شابد ساڑے بچیاں دے منہ چا نہ بسے اے جروری ہے کوئی بندہ جننی مرضی بدیاں کھیتی کرے جے راکھی نہیں کردہ کھیتی پھڑ دی نہیں ڈنگر بھی چار جاندے نے کوئی بڑ کے بھی لے جاندہ کوئی اجار بھی جاندہ ہے اے تیاں پتا جے ڈی ساڑے ہون ساہوں نے پتا کہ ہرے کے دے ایک جوا کی ہے پہلا مرگا کام بھی نہیں ہے بھی رب نے چار پانچتے تھے کدھا چل جوندہ رہی جاؤں اس کر کے ہون جادے جروری ہے کہ آسین آپ نے بچیاں نو مط کے روج سویرے شام بانی جرور سنائیے پڑھائیے یہ بہت جروری ہے آج تو پہلا بھی جروری سی چاریس سال پنچاس سال پہلا پر جنہی آج جروری ہے اے دو پہلا انہی جروری نہیں سی ہون ساڑے منچ ہر پل پہنے باستے بریان خبران تیار نہیں اس کر کے سا نو ہر پل تیار رہنا پہنا ہے اے دے لئے پہلا عمل اہی ہے کہ رجانہ بجاؤں تسی کسے گرو کا ارچہ کسے بھی تھا دے اپنے بچیاں نو بانی تی اتحاس پڑھاؤن سناؤن دا اوپرالہ کرو چاہے چار جیاں دا یہ ہووے اگلی بینتی شاو دا مبارچ کہ ساڑے کے تھے رواز چال پہا کہ بچے نو جے تارمس کھونے ہیں انہوں کارٹن دکھاؤ پھلما دکھاؤ ایک پھلم بناو سارے جوا کے دیکھ لینگے نئے سوکھا ہے نالے بڈی ہے اے دی بینتی میں تو اڈے سامنے جرور کرنی ہے کہ گروہ ساو دے بیلے چھ بہت ناٹک ہویا کر دے سی راسمنڈلیاں ترنگیں پھر دیاں ہوں دیاں سی آسا کی باہر دے بچھ اے جکر بھی ہوں دا گاوڑ گوپیاں گاوڑ کان ٹھیک ہے اوہ اگلی ہے کہ اوڑ اوڑ راوہ چاٹا ہے جڑا بندیاں دے ریتا اڑ کے سرانج پہندا ہے جو کر دے سی اوڑوں تھامنے کچھنیاں ہوندیاں سی تا دو بیندیاں اے نے کہ سارے انہوں جنہ جرہ سی جہوندے یہاں جہاں جڑا گرمک نہیں ہو گیا انہوں مان خوشکارن دی لوڑ رہن دی ہے انہوں کوئی نجارہ لیندی لوڑ رہن دی ہے لوڑ کی نشہ بھی اسے کر کے کر دے تسی خاص کر کے جڑے بندے گھڑیاں جلاؤں دے یا ڈریور ہوندے ہو کہیں دے ہوندے نا بھی چال آتھنے کوٹ لائے لئے دیجی اوہ کوٹہ دا مطلب ہے اے ہے کہ ایسی تھک کے یہاں ایسی کوئی مارا موٹا سواد لیندے ہیں بندے دی جندگی چا سواد لائے تھا ہیں اوہ بہت جادے بڑھے ہیں اوہ انہا مڈے ہیں کہ جڑے بندے کوئی نشہ بھی نہیں کر دے اوہ بھی روج سواد لیندے نے اوہ پلانکادش لیندے نے تو اسے انتہان دے کے دیکھئے ہو نندیا چگلی ایسا سواد ہے جیڑا ہر بندہ ہی کر لیندے ہیں جی تو کوئی بچدہ نہیں ہے کوئی گرمک ہی بچدہ ہے تا نندیا جگلی چھوڑا دی بے عدوی ہندی ہے پر لگ دا اے ہے کہ ہی سواد لائے رہے ہیں کئی لوگیں آج کال گاڑاں کر دے نے انہاں نوں گاڑاں کردن جا سواد ہوندہ ہے ایتنا ہونڈ لائے گیا آج کال کچھ گیت بھی ایسے چل دے نے گیتان دا ناں گاڑاں چاہے پچھے جا میں ایک فلم دی مچھ اوری دیکھی فلم دا ناں ہی گاڑ سی گا تا ساڑے اندر جڑا شابد وسد ہے چل دا ہے ساڑے کنی جڑا شابد پہن دا ہے اسے ہی اوڈے چون رس جرور لینے ہیں سانوں کیڑیاں شابدان چون رس آ رہے ہیں اے ہی ساڑی جندگی تیہ کر دے جدو میں تھے آیا تھا میں نے پاہی صاحب نے بینتی کیتی پہل نہیں کہ آج سانگت تھوڑی ہے ساڑے ادھا ہو گیا اے میں نے کیوں دے سنا پہ گیا کیونکہ بندے نو اس گالے چو را ساندہ ہے جے میں نے باد بندے سندے ہونا تا میں باد بڑڈا جنہاں نے پرباند کیتا ہے جے باد سانگت آوے انہاں نو بھی رس ملدہ ہے کہ باہت سانگت باہت لوگ کٹھے ہوئے کچھ لوگ سیسے دے ہوتے اے جی جوڑیاں مار دے رہن دے لیں صرف اس کر کے کہ میں نے بہت بکھن گے بندہ کسے نہ کسے کم چون رس جرور لیندہ ہے تے اسی بہت لوگ آبدیاں اکھاں رہیں آبدیاں کنہ رہیں ساوتوں بد رس لیندے ہیں بچیاں نو لوگ کی اس حصہ پھرا دندے ہیں بچیاں چپ کر جاندے ہیں ہن اے دے کر کے نمیاں نمیاں بماریاں لگن لگیاں بچیاں نو ایسیاں جڑیاں پہلا بڑیاں لگ دیاں سی کہ بچیاں نو پشاب دی حاج تو ہو جاندی ہے بچیاں نو کب جی ہو جاندی ہے بچیاں نیاں نگاہ کر جاندی آنے بچیاں نو نیند آنے ہٹ جاندی ہے صرف اس حصہ تے لگن کر کے ایس کر کے جدو میں اے کہہ رہے ہیں کہ اپنا اتحاس سناؤنا پڑھونا چاہی دے تا اے دا مطلب اے نہیں کہ میں کہہ رہے ہیں کہ اس حصہ اے سبید نہیں او سبید بکھا دیو اتحاس تو اٹھے بچیاں نو کتھوں پتا لگ دے اے گل دا فرق پیندہ ہے کےڑی گل تسین گروہ کرے بیٹھ کے سکھی ہے اوہ روڑیاں جب بیکے سکھ نہیں سکھ دے جے روڑیاں جب بیکے چنگی گل سکھی او دا مولو بھی کٹ جاندہ ہے ہر تھان دا مول ہے اے جڑا سی سے ہے اے نہ گروہ کر ہے نہ ساڑا کر ہے نہ ساڑے اتحاس دا کر ہے جے بچے نے بجار دے بچوں اتحاس سکھیا اوہ بجار دا گاہک بنے گا اتحاس دا جان کر نہیں بنے گا میں سب تھا یہ بیندی کر دا ہوں کہ ساننوں لگ دا ہے کہ بچے نوں اتحاس سوکھا پتا لگ جوں پائی جدوں سوکھا بنیاں نہیں ہے بنیاں تا کھون ڈل کے ہے مڑکا ڈل کے بنے ہیں ہنجو ڈل کے بنے ہیں تے سکھا آئیں دیوں گے سکھون تے بھی انہیں میند لگے گی بچہ اتحاس دا اوہ دیں جڑے گا جدوں ساڑی پاپنا جڑی ساڑیاں بچیاں نوں کوئی ٹاڑی کوئی راگی کوئی پرچارک کوئی گروہ کردہ گرن تھی ساڑیا اتحاس سنا سکتا ہے پانت دی پروانگی ہے جڑا اتھے کھڑن دا حق دار نہیں ہے اتھے بولن دا حق دار نہیں ہے وہ ساڑیا اتحاس سناؤن دا حق دار کمی ہے جڑا نے اتحاس بنایا اوہ گروہ دے در تے سیسٹ کا کے بنایا اوہ سنایا کے میں ہور سا جا سا گتا ہے جڑا نے فلم بڑھونی اوہ دا پہلا کم کی ہندا سواد پیدا کرنا تاں کے لوگ خوش ہو کے پیسے دین مدارینوں جنہ نے اتحاس نو سواد بناتا اکھان دا پھر اوہ دا ستکار نہیں رہن دا جیدہ ساڑے منچ ستکار ہے انو اسی سواد دی کھیڑ نہیں بنا سکتے ایک بیڑے دو گلنا نہیں ہون گیا جہاں تاں ساڑھا تیپت ساڑھا اتحاس سنے گا جہاں اوہ دی سواد لبے گا فلمہ دیکھو جے اسی اے دکھوڑا ہے کہ ساڑھے پرکھے سور میں سی ہونتا پائی انگریج جی جے بہت فلمہ نے یہ دی ایک بندہ ہجار ہجار بندے نے مار دن دا اڈے اڈے سور میں دکھائے انہ نے چوٹھے جائے پھر انت کوئی نہیں جے اتحاس نوں چوٹھ بجوں سننے اوہ چوٹھے ہی لگے گا اوہ سچ نہیں لگے گا اے دنیا دے بچ پرکھی ہوئی گل ہے پہلا ساڑھیاں بچیاں دے نا شہیدان دے نا تے سی ہون بچیاں دے نا کلاکاران دے نا تے کھڑاریاں دے نا تے نے جیڑا پائی مشہوری لی جاؤں رہے ہیں جے بچے نے انہوں بیکھنے ہیں تے اوہے جائی بنیں گا اے بہم چنا رہے ہو کیوں چھی داندی لینچ لگے گا کہتے جا کے جیسو سیو ہے تیسو ہو ہے آسین ہارڈی کتی انہوں اک باری ایک فلم دکھا تی ماہ راجہ دلیب سنگھ تے وہ باز ایک دن کہن دی بھی اے پائی تا گوندہ ہے تُسی کہن دے جی دلیب سنگھ آئے ہیں بچے نو جے چوٹ دکھا کے ساچس خوندی کوشش کی تی اتنو بڑی مورکتا کی ہو سکتی ساچدہ را دکھون لے تریقہ بھی ساچدہ ہونا چاہی دے دجا تریقہ نہیں ہو سکتا تے دنیا دے بچے اتہا آسنو سناؤن دا لکھن سامن دا تریقہ شابدان چی ہی ہے ایس کارکے اپنے تیاں پتہنو اپنا اتہا سکھون دا عمل جان ساڈیاں کا رانچ جان گرو کا رانچ ہوئے گا اے بجار دے سندہ رہی نہیں ہوئے گا کر دے جو مرجی رہے ہو تو اڈی خوشی ہے پر سچ اے ہوئی ہے کہ سندہ جڑا او بپاری دے بپاری تے سرکار دا رلکے ہیں آسنو گرو کا رانچ تحاس سنیاں کہ دس گرو ایک جوت دسان پاس شانیاں دی جوت گرو گرن صاحب اے گرو کا ردہ تحاس سکول جاؤ دس گرو ساوان ہوئے اے نا جانم ہویا بیا ہویا بچے سامنے گرو دے دس رو او بندیاں بر کے ہوئے تھا پھر اونو بڑھالو فلم پھر او دس بھی نہیں رہن دے پھر او پاتر بن جان دے نے کہانی دے پاتر فلم دے پاتر پہلا شردہ ہے اے جو نکڑ کے سکول جی گئے کہ اللہ آتے ہاس دا حصہ رہ گیا ہاتے آس جو نکڑ کے بجار ج گئے ہاتے ہاس بھی کیا کہ اللہ ہا ہا ہی ہی رہ گی منرنجن رہ گیا تے تو آنو بے انتی این نی بس کہ اتے ہاس منرنجن نہیں ہندہ منرنجن نندیا چگلی ہندی ہے تھٹھا ہندہ ہے تے تھٹھا او سلوکنا کیتا جاندہ ہے جنہوں لوکیں آپ نے تو چھوٹا سمجھ دے ہے مارا سمجھ دے ہے سہب یاد جاندے کے فلم بنی ہوئی ہے وہ دکھائے ہو دیکھ ہی ہوئی مہماری جی کہ پہلا جڑے ہو سہب یادے بنائے نے وہ گنگونا مجا کر دے نے لوکیں بے کے ہس دے نے تھوڑے چرواد پھر نمہ درش بنائے ہے کہ مادہ جی سہب یاد جانا مجا کر دے نے لوکیں بے کے پھر ہس دے نے اسی ہی اردہ چھنا لیندے ہیں روز اردہ چھنا لینے ہیں سہب یاد جاندہ ہاتے ہاسے سکھون دے نانتے انہاں دا ہسہ پیدا کرتا اس کر کے اس بھی دیچ پلیکھچ نہیں رہنا کہ ساڑھا بچہ ساڑھا بچہ کسے ہور دے تری کینڑ ساڑھا بڑھ جائے گا یہ نہیں ہو ساگتا جی دی تو آڈے نہ بڑھ دی نہیں ہے وہ تو آڈے جباک نو تو آڈے ورگا بڑھا ہوا کتھے ہندیے گا اگلیاں نے اے ساندھ سستے کیوں کیتے نے ساڑھا پلا کر رہا نو نہیں لوکانو جیڑی چیز سرکار بنا منگیاں دے رہی ہے اوڈے جو جرور لوکانو جیڑا نقصان ہے اور ساڑھا کہتے پیلم چلی بہت روڑا پیا بھی جاتی ہے آس سکھانو جا رہے ہیں میں دو بینتیں گردھا کہ جیڑی سرکار ساڑھے جواکانو جیڑا لہا لیندی ہے پرچی دین بڑھے ساڑھے جواکانو جیڑا لہا لیندی ہے وہ انی دیالو کیوں ہو جاندی ہے کہ اسی سنیمے رہی آوڈا آدھے حال دکھائیے جنہ سنگا نے بیان سنگھ نو اڑھایا وہ جیل چپند نہیں ہا لے ٹھیک توسی ملاقات کرنے جاؤ سرکار ملاقات نہیں کرنے دیں دی پر انہ دی پر انہ دی اتے پیلم بڑھن کے چلگی سرکار نہیں چلنے دیتی کادے کر کے پائی ایس کر کے کہ اے طریقہ ساڑھے ترمدے خلاف جاندہ ہے اے طریقہ ساڑھے اتے حال دے خلاف جاندہ ہے جی اسی آب دے ہتھی آب دے ترمدے حال دے مٹی پٹ گے آگلیا نو کی جاہی دا جی پھر آگلیا نو ہور کی جاہی دا ایس کر کے اے کچھ بھاڑے پینا پر آمن لگ دا ہے کہ سوکھے طریقے اے اپنے جواکانو سکھ بڑھا لانگے گروبانی جا کتیا نہیں لکھیا کہ ترمدے کوئی سوکھا کام ہوندہ گروبانی جاہی دا ہے کہ جی تے انہوں ہی گی ہے پریم دی چانا تے تڑی دے در کیا جا کھنڈے تا آر گڑی ہے میں آپ نے کڑوں نے کہندہ بانی چی لکھیا ہویا کہ جنہ نے اے راتے چلنے ہیں وہ سوچ کے اون اے سرادہ آتے ہاس مننجن نال نہیں سنایا جا سکتا آگلی بینٹی اکھیر چھ کہ جے ہسیں سیسے نال نہیں جوڑنا سنیمی نال نہیں جوڑنا ہسیں آپنے بچیاں نوں شابدان نال جوڑنا ہے تک کمیں جوڑنا ہے وہ جت پہلی بینٹی ساڑے آپنے بارے چھے جیڑی چیز میں نوں نہیں آن دی او میں کسے ہور نوں کمیں سکھا دوں گا جی کوئی طریقہ نہیں ہے جے سانوں بانی چھوں رس نہیں آ رہا بچے نوں او کی میں سمجھا دیں گے رابدی مہرتہ کسے کدے دے ہو گی کروڑاں چھوں او دے بارے دے کچھ نہیں کہا سکتے ساڑے آپنے کو لے کی طریقہ ہے پہلا طریقہ اے ہے کہ جنہیں مہی پائی پاٹ کردے نے جہاں کرندے چاہ پانے پہلی گل پاٹ سانتھیا لے کے قرید ہے جردوں اس اسین سکولہ جو پڑھنے لے گے ساڑے ہیں انہوں کنیاں انہوں میرے ورگیاں انہوں بہم ہو گیا کہ میں پنجابی پڑھنے جاناں دا میں بانے بھی پڑھ سکتا ہوں بہت ہاں ہاتے دیکھی دے دولامہ نوں لامہ کنوڑے نوں ہوڑا جہاں انکڑ کھائی جاندے ہیں بندے گلد طریقے نہ پاٹ کردے نے کیونکہ سانتھیا نہیں لئی گرو شبد گرو ہاجر ناجر جگو جگ اٹل سچا پاتشا ساڑا اوہدنا ایڑا ملنے اوہدہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے نہیں پہلا اے اصول ہے کہ پاٹ کرنے ہی سانتھیا جرور لے نہیں ہے دوجہ کئی باریں لوکی پاٹ کردے ہن پر صدائی کا ہڑ پہ رہن دی ہے چھتی پاٹ نبیڑیے پورانے کریے تو اوہدے لئے بندے چپ پاٹ کردے نہیں اکھا نہ پڑ دے ہے ایک گلت پاٹ جنہ بھی کرنا ہے وہ بول کے کرنا ہے کٹو کٹ اینک بول کے ساڑھے کان سن دے ہون اٹھا اندرے آنچوں کٹو کٹ دو اندرے کام لگن ساڑھے آپ نے موہوں بول کے پاٹ کرنا ہے ساڑھے کان سن دے ہون اے دنو بھی آخری پا میں تو آمنوں میری گال بلکو چنگی نہ لگ دی ہووے پر بیٹھ کے سنتا رہے ہونا جدوں گرو نڑ گل ہونی ہیں جدوں پاٹ ہونے ہیں اوہ پائی تیج کیوں پاٹ دی چال تیج کیوں پاٹ پھر پاٹ نہیں ہے بانی تاں سہج سکھون بازتے ہیں آنہ حد دے انند چل جانتے ہیں جے اوہ تیج پڑی اوہ دا رسکے میں آئے گا میں نو لگ دا ہے کہ ساڑھے ایک کوئی سوٹوں بٹی کتاہی ساڑھے تو جڑی ہون دی ہے اوہ پاٹ تیج کرن دی ہون دی ہے اٹھاں پہران دے دین را دے بچوں ایک پہر رب دے نا دا یہ اسیں بتیت نہیں کر دے اسیں آپ نے تیاں پتاں دا جنم سفلا کرن دے بچ حصہ نہیں پاسک دے یہ پکی ہے تسیہیں کٹ کماؤ بد کماؤ اوہ تو آڈے تھی ہے پر اے جاد رکھو کہ اٹھاں پہران دی جندگی چون ایک پہر دینہ ہی بند دے کٹ تو کٹ ایک پہر اس کر کے پاٹ جدوں بھی کرنا ہے اوہ نوہ سہج نال کرنا ہے بول کے کرنا ہے کرنا ایدہ جدہ ساڑی گرو ساہب نال گال ہو رہی ہے آمنے سامنے ہو رہی جدہاں میں تو آنوں دو تین پنگتیاں دس داں کہ یہ بندہ سہج پڑھ دے تاں کی بندہ یہ سن کارج پڑھ دے پھر کی بندہ جب جی ساہب پڑھ دے سنے آیا دیاں پاوڑ دیاں یہ تو شروع ہون دیاں ایک پنگتی ہے سنے آئیں سدھ پیر سرنات ایدہ ہی پڑھ دی ہے یہ تو ایدہ پڑھ دی جڑا اوہ دا پاو ہے اوہ ہردے بسن لئی لنگ جاندہ ہے بندہ چک جاندہ ہے یہ انہوں بندہ ہولی بڑھ دے تاں تھوڑا احساس ہوندہ ہے کہ سنے آئیں تو کہاں پاو کیا گے سدھ پیر سورا نات گرو صاحب تم پہلا ایدھے جن نے گیان دے را چل دے سی انہوں دا نا ہے انہوں دا نا ہے چار پرام پرامان دا جکر ہے ہجاران سالان دی گلدہ بیر باو دیچ جی سہ جی نا پڑھ دیا اوہ رس نہیں آئے گا دو جی مثال میں ہر تھانتی دندہ تو اڈیتھے بولاں گا کہ جب جی صاحب جک پنکتی ہے جدہوں تیج پڑھ دیاں ایدھیں پڑھ دیاں کہ بند خلاسی پانے ہوئے انہوں سارے بند خلاسی کٹھا پڑھ دیاں مطلب کہ بھی بندہ رب دے پانے نہ چھوٹے جاندہ ہے جی سہ جے پڑھی دی ہے تاں دونے پاو اجاگر ہندے نہیں کہ بند خلاسی پانے ہوئے بندن بھی شٹن بھی پانے چھوٹے ہندہ ہے چوپیس آب دا پاٹ بہت سارے لوگ رکھیا بجوں پڑھ دینے تے بہت تیج پڑھ دینے او دا رس ہی نہیں آؤن دندے بانی دا رس نہ آؤن دینا تے اے سوچنا کہ میں پاٹ کر رہے ہیں پھر پاٹ نہیں بے عد بھی ہو رہی ہے پاٹ دے نہ دے اے جاز رکھنا ہے ایک سہج کہیں دے ہیں جنہوں او جنہوں ہاں سی آپ حلا لیا تا ہور تھا مہتو نہیں بج سکتا جی دی گروناڑ گال بیڑے بھی پلیچ سہج نہیں ہے او دی جندگی جو ہور کسے بھی طریقے سہج نہیں آئے گا کسے بہم چنی رہنا پاٹ کوئی نبیڑن دا کم نہیں ہے پاٹ کوئی کم نہیں ہے جندگی دا مقصد ہے جین دا اصلی عمل ہے جنہ ہووے انہا تھوڑا جنہ چر بانی چون رس نہیں آئن لگیا اے سمجھنے ہیں کہ حال ساڑی حال تو صحیح نہیں ہے اے سب تو بڑی ڈاکٹری ہے سب تو بڑا پیمان ہے جنہ چر او تو رس نہیں آئن لگیا اس ہی آپنی جندگی نو سفل کرن دے اپنے تیام پتہ نو جندگی سفل کرن دے جوگ نہیں ہو سکتے اس کار کے میری بینتی انہی ہے کہ آپ بھی سکھنے پاٹ اپنے تیام پتہ نو سکھونے ہیں پر سکھونے انہوں بلکل سہج دے بچ انہیں سہج دے بچ کہ جڑی لگو ماترہ ہے جڑا انکڑ ہے جڑی سہاری ہے جڑا مکت ہے او دا اچارن سنن بالے نو پتہ لگدہ ہووے اکھانڈ پاٹ شروع دے ویڑیاں چھ اڑتہ آلیک آنٹے نہیں سی اڑتہ آلیک پہر سی آج جدو اسے کہنے ہیں کہ چودہ سو تی آنگ نے ایک سو ترتالیک آنٹے اڑتہ آلیک پہران دے ایک سو چتالیک آنٹے بن دے بلکل ایدہ آنسی آسین او پاٹھنو تگنا تیج کر لیا تے جندگی تگنی تیڑی ہوگی بس سکھ گرو دے آسرے گرو دے سانمک گرو شبد گرو تے گرونا رشتہ پاٹھ رہے ہیں کیٹتن رہے ہیں جنہ ایسی ایدہ مہاتبنو نہیں سمجھ دے ساننو شبد دا مہاتب سمجھ نہیں آئے گا کہ شبد بانی بجان گرو ہی نہیں ہے شبد ساریاں روپانچ گرو ہے جنہ گیت سنگیت سنگیت سنگ دے یوں اوس روپچ بھی گرو ہے اس کار کے تیان دے وہ کہ شبد ساریاں کیڑے روپچ گرو ہے گالاں گلان گیت بانی سو شبدان بچ ہے ہاں ساڑے پلے کہے جے شبد نے اسی اوہے جے ملوک خان تے اوہے جا ساڑا جیون ہے میرے پلے جو شبد سی میں تو آٹینا سانجے کی تے پولانچوکان لی کھیما جو ٹھیک اور گرو دا اور سنگ جدہ جو گلت اور میرا فتے بلاو گاج کے بولنا جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے موسیقی 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 موسیقی